رام رام چاندی کی گائیں کیا مہتب رکھتی ہے اور چاندی کی گائیں آپ کی کن سمسیاؤں کا سمدھان کرتی ہے اور چاندی کی گائیں گھر میں رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس پر وستار سے چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ چاندی کی گائیں جو اس میں چاندی ہے وہ ہے چندرما گرہ کی پرتیک دھاتو ہے اور جو گائیں ہیں وہ لکشمی کی پرتیک ہوتی ہے اور ماں لکشمی کی طرح ہی وہ ہمارے جیون میں سمردی لاتی ہیں کس طرح سے گاؤں ماتا دودھ دیتی ہے دودھ سے آگے ہم دہی بھی بنا سکتے ہیں گھی بھی بنا سکتے ہیں ماکھن بھی بنا سکتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں لکشمی ماں سے جڑی ہے اور ویسے بھی شکر گرہ سے جوڑ کر دیکھی جاتی ہے گاؤں ماتا اور جیون میں ایشوریہ دینے کے لیے گاؤں ماتا جانی جاتی ہے یعنی کہ ہمیں سمردھی دائک جو دینے والا ایک جیو ہے جو دھرتی پر جس کے ہم پاس جاتے ہیں تو وہاں پر دیوی دیوتاؤں کا ہمیں آشروات بھی ملتا ہے اور گاؤں ماتا کے آشروات سے ہمارے کئی کش دور ہوتے ہیں تو گاؤں ماتا کا محتو اس لیے سناتن میں بہت بڑے ستر پر مانا جاتا ہے اور یہ چیز بھگوان شری کرشن جی نے ہمیں بڑے وستار سے سمجھائی ہے ان کا تو نام ہی گوپال ہے تو گاؤں ماتا کا محتو دھیرے دھیرے ہمارے جیون میں کئی ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے اگر آپ نرنتر ان کی سیوہ کرتے ہیں تو آج میں سیوہ پر بات نہیں کر رہا ہوں آج میں بات کر رہا ہوں چاندی کی گائیں چاندی کی گائیں اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کو اگر شکر گرہ کے دوش پر بھاو مل رہے ہیں دیکھئے شکر گرہ پر دوش پر بھاو پڑتے کیسے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں اگر شکر کے ساتھ راہو کی یوتی ہو راہو کی درشتی ہو یا کسی طرح سے بھی راہو شکر کو خراب کر رہا ہو تو اس سمیں چاندرما کی چاندی ہمیشہ شکر کو بچا لے گی کیونکہ چاندرما تھنڈا ہوتا ہے اور راہو کا شترو ہے شترو کا کہنے کا مطلب کہ راہو کو شانت کرنے کی شکتی جو ہے چاندرما میں ہے تو چاندرما کی دھاتو میں جب ہم گائیں کا سٹیچو بنا کے گھر میں رکھیں گے تو شکر پر پڑھنے والے جو دش پربھاو ہیں وہ گرہوں کے انسار نہیں پڑھ پاتے راہو کے سندرم میں دوسرے نمبر پر منگل بد آج کل کے سمیں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری ماتاؤں اور بہنوں کو منگل بد کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جیون کے کوئی ایسے کہہ لیجئے کہ آچرن تھے جو آج وہ بھول چکی ہیں اور ان پر کئی بار لائف کو آگے بڑھانے کا چلانے کا اتنا پریشر ہے کئی کام وہ پورے ہی نہیں کر پاتی اور یہاں پر کہیں نہ کہیں منسک تناف کے کارن ان کے شکر یعنی کہ ان پر آپ کے شکر یعنی ان پر ایسا پربھاپ پڑھتا ہے کہ منگل بد کی نیکٹیو انرجی گھر کی عورتوں کو بیمار کیے ہوئے ہیں ٹھیک نا آپ ہر گھر میں دیکھئے ہر ماتا اور بہن کو کوئی نہ کوئی شریر کا کشت لگاتار ستارہ ہے لیکن کئی بار دوائیاں اثر نہیں کر رہی کئی بھی بہن شادی کے بعد بیمار رہنے لگ پڑتی ہے سوچنے کی بات ہے ٹھیک نا تو یہاں پر منگل بد کے پربھاپ آتے ہیں تو منگل بد کے دشپربھاپ سے بچنے کے لیے ہمیں چاندی کی گائیں یعنی کہ شکر کو اس رنگ میں رنگ دینا چاہیے کہ منگل بد کے اس پر دشپربھاپ نہ آئیں تو چاندی کی گائیں اس کر کے بھی ہمیں بنانی چاہیے تیسرے نمبر پر سورے اور شکر کی جب یوتی ہوتی ہے تو سورے آگ کا گولا ہے سب ہی جانتے ہیں اور جو شکر ہے وہ سوفٹ گرہ ہے تو اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے یعنی کہ سورے کے تاپ سے بچانے کے لیے اب کیا کریں تو یہاں پر دھرتی جب سوک جاتی ہے دھرتی جب سوک جاتی ہے سورے کی کرنوں سے تو اس کو تھنڈا کون کرتا ہے جب دھرتی جلنے لگ پڑتی ہے چندرما یعنی کہ برسات پانی تو یہاں پر ہم نے یہی کرنا ہے کہ چندرما کے مادیم سے اس دھرتی کیونکہ دھرتی شکر کی ہے جو جاؤ دھرتی ہے وہاں پر گھاس پھوس جل جاتی ہے فصلوں میں آگ لگ جاتی ہے تو اس میں چندر کا پانی ہی کام دیتا ہے تو چندر کے پانی کا استعمال ہم نہیں کریں گے ہم چندر کی دھاتو کا استعمال کریں گے سورے کے تاپ سے بچانے کے لیے شکر کو تاکی اس کی صحت نہ خراب ہو کیونکہ سورج اور شکر کی یوتی میں بھی شکر خراب ہو جاتا ہے جل جاتا ہے بیمار رہتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہے تو یہ شکر کی میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ گھر کی محلاؤں کے بارے میں ہیں ہاں اگر ان محلاؤں کے پتی دیب بھی اسی طرح سے خراب ہیں تو وہ ان کے لیے بھی یہ چیز اپنا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر چاندی کی گائیں بنا لیں اور یہ تین گرہوں کے دش پرباب سے اپنے شکر کو بچا لیں تو پرشوں کے لیے ان کی جیون سنگنی اور ماتاؤں بہنوں کے لیے ان کے پتی دیب تو وہ شکر کہلائیں گے تو دونوں کے دش پرباب دور کرنے کے لیے آپ چاندی کی گائیں گھر میں رکھ سکتے ہیں کبھی کبھی اس چاندی کی گائیں کو دودھ سے سنان کرنے سے اور بھی لاب ہوگا اور یہ چاندی کی گائیں آپ مندر میں رکھیں آپ نے گھر میں کوئی نہ کوئی مندر بنا رکھا ہوگا وہاں پر ان کا رکھ کے پوجن بھی کر سکتے ہیں بھگوان کرشن کا نام لے کے ان کا پوجن کر سکتے ہیں اور ان کو دودھ سے سنان کر سکتے ہیں اور یہ گائیں دیکھئے بچڑے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے only اکیلی گائیں چاندی میں solid اندر سے کھوکلی نہیں چلے گی یہ دھیان دکھیں اگر چارہ کھاتی ہوئی گائیں مل جائے ایسا مطلب کہ سٹیچو میں شو ہو جائے کہ گائیں چارہ کھا رہی ہے تو وہ اور بھی بڑیا ہو جائے گا تو یہ کس دن رکھ سکتے ہیں شکروار کا دن سب سے بڑیا ہے تو صبح کے سمیں رکھ سکتے ہیں سب سے بڑیا ہے صبح کے سمیں رکھیں دس وجے سے پہلے یا پھر بارہ بجے کے بعد شام کو سورہ است ہونے سے پہلے وزن کتنا چاہیے جتنا مرجی وزن بنا لے اپنی جیب کی انصار چلیں تو ایسا کرنے سے آپ کے شکر گرہ پر اچھے پرحنام آئیں گے اپائے کر کے دیکھیں گھر میں برکت بھی بڑے گی جیبن ساتھی کی صحت بھی اچھی ہوگی اور پروارک خوشیاں بھی بڑے گی اور گھر میں لکشمی بھی آئے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ چاندی لکشمی کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھی جاتی ہے دیپابلی پر ہم سکھے خریدتے ہیں نا چاندی کے تو یہ بھی کام ہو جائے گا تو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے اپنی رائے دیں لائک کرنا شروع کریں